بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت خصوصاً دیوبندی افراد جن کا نفاق عالم اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے اب وہ چاہے پاکستان کے دیوبندی ہوں چاہے وہ انڈیا کے دیوبندی ہوں بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں اسماعیل ہانیا کی شہادت کے موضوع پر اور سوال کر رہے ہیں کہ ایران میں یہ سب کچھ کیا ہوا کیسے ہوا ہمیں اس کا جواب دیں اور ساتھ ہی جو ان کے چیلے اور خصوصاً سپاہ صحابہ ٹائپ کے لوگ اور جو باقی ناسبی ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں تشیعوں پر اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک جواب دیں تو ہماری گفتو کا عنوان ہے کہ اسماعیل ہانیا کو کرتہ عثمان بنا دیا علماء اہل سنت نے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ یعنی جناب عثمان کو کافر قرار دیا جناب عائشہ نے اور قتل کا فتوہ بھی انہوں نے ہی سادر کیا اور ان کا نام رکھا تھا جناب عائشہ نے ناصل اب اہل سنت کو چاہیے کہ جناب عائشہ نے جو نام رکھا ہے جناب عثمان کا ناصل اس سے ان کو زیادہ یاد کریں کیونکہ وہ زیادہ افضل ہیں ان کے یعنی تیسرے خلیفہ کے ماں باپ کی نزبت اب انہوں نے اگر نام رکھا افہان نے اور ان کی زوجہ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان لیکن ظاہر ہے کہ جو نام حضرت عائشہ نے رکھا ہے وہ زیادہ اہم ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ تیسرے سیاسی خلیفہ کے قتل کا اور تکفیر کا فتوہ دیا جناب عائشہ نے اور فرماتی تھی مڑا مشہور قول ہے اقتلو ناثلہ فقط کفرہ وجہ کے آتی کہ وہ چاہتی تھی کہ طلحہ کو خلیفہ بنائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروائہ تو جناب عائشہ نے اور مدد کے لیے جناب عثمان پکارتے رہے معاویہ کو اور معاویہ نے فوج بھیجی لیکن اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور اپنے اس تیسرے سیاسی خلیفہ کی مدد نہیں کی یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے اور قتل کرنے والے تمام اصحاب تھے اور تمام ہی اس قتل سے راضی بھی تھے لیکن معاویہ نے آیا کیوں مدد نہیں کی تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ معاویہ ایک بڑا شاتر اور سیاسی شخص تھا کہ معاویہ علیہ الحاویہ تو وہ یہ جانتا تھا کہ اس وقت اگر یہ بچ گئے یعنی جناب عثمان بچ گئے تو میں تو صرف گورنر ہی رہوں گا لیکن اگر اس ایشو کو اٹھا کے میں آگے بڑھوں گا تو پھر میں خلیفہ بن جاؤں گا اور یہ کام کر کے دکھا دیا اب کیونکہ خلافت طلحہ کے پاس نہیں پہنچی اور معاویہ کے پاس بھی نہیں پہنچی اور مولا امیر المؤمنین کے پاس پہنچی تو جناب عائشہ نے جنگ جمل شروع کر دی اور اس کے بعد معاویہ نے جنگ سفین شروع کر دی اور اس جنگ کو بھڑکانے کے لیے جو چیز استعمال کی گئی وہ تھا جناب عثمان کا خون آلود کرتا اور ان کی زوجہ نائلہ کی انگلیاں یہاں سے یہ مشہور ہو گیا محاورہ کہ جب کوئی کسی کے خون کو مسیوس کرنا چاہے یا اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہے تو عربی میں ایک محاورہ بن گیا ہے قمیس عثمان یا اردو میں کرتا عثمان اور اسی طرح سے انگلش میں بھی ہے بلڈی شرٹ کے نام سے لیکن وہاں پر ظاہر ہے کہ جناب عثمان کا موضوع نہیں ہے امریکہ میں جو سیویل وار ہوئی تھی وہاں پر جن لوگوں نے مسیوس کیا تو وہاں پر بھی یہ محاورہ ہے اور اب کہا جا سکتا ہے کہ صحافت کی دنیا میں اور محاورات کی دنیا میں جب بھی کوئی کسی کے کام نہ آئے اور جب وہ مار دیا جائے تو اس کی موت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کرتہ عثمان کو استعمال کیا جا رہا ہے اب سوال کیا جائے گا تمام ممالک اہل سنت سے کہ وہ کیا مدد کر رہے تھے فلسطین کی اور کیا مدد کر رہے تھے خصوصاً حماس کی اور کیا خدمت انجام دے رہے تھے خصوصاً اسماعیل حانیہ کی اور کیا ضرورت تھی انہیں ایران آنے کی اور کیا ضرورت تھی انہیں اراق کے شیعوں کی اور لبنان کے شیعوں کی اور اسی طریقے سے یمن کے شیعوں کی یہ مجاہدین کیوں خاموش رہے کیوں مجاہدین کے پاس وہ نہیں جاتے تھے کیوں مجاہدین نے اسی طریقے سے کیا کبھی تقی عثمانی صاحب نے یا اسی طرح سے انڈیا کے دیوبند کے جو باقی ملہ ہیں کیا کبھی انہوں نے اسرائیل کی مخالفت میں کوئی فتوہ دیا یا مثال کے طور پر کبھی حماس کے فیور میں کوئی فتوہ دیا کیا انہوں نے کبھی انڈیا سے اپنی ہی حیثیت کے مطابق گوکین کی حیثیت بہت زیادہ ہے بڑا مال جمع کرتے ہیں پبلک کا خصوصاً تقی عثمانی صاحب تو بڑا حرام کا مال جمع کر چکے ہیں اسلامی بینکنگ کے نام پر ہم توجہ دلائیں گے کہ کس طرح سے یہ مال جمع کرتے ہیں اور اس بینکنگ میں کیا پرابلم ہے انشاءاللہ اس پر کبھی ڈسکس کریں گے فیلال اتنا بتائیں کہ جتنا مال یہ پبلک سے نکلواتے ہیں اسلام کے نام پر تو کیپٹلس اتنا سوت کے نام پر نہیں نکلواتے جتنا یہ اجارہ کے نام پر نکلواتے ہیں خیر یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اسی مال میں سے کیا انہوں نے کبھی ہماس والوں کو پیسہ بھیجوایا یا یہ مجاہدین کے جو بہت ہی شجاہ ہیں اور بخول وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے کہ امریکہ کو ہرا دیا نہیں امریکہ کو نہیں ہرایا امریکہ ان کو لے کے آیا ہے تو اب یہ کیوں جا کے اسرائیل سے نہیں لڑتے اور کیوں انہوں نے اپنے ملک میں ہماس والوں کو دعوت نہیں دی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈھنگا کھل کے بیان بھی نہیں دیا تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ علماء دیوبند اول تو تمام علماء اہل سنت بہت ہی شاتر قسم کے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزیان کی تحمت لگانے والے کو زیادہ احترام دیتے ہیں بنسبت اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے اور اہل بیت کے دشمنوں کو اہمیت دیتے ہیں عموماً ان میں جو علماء دیوبند ہیں وہ بہت ہی زیادہ نفاق میں مشہور ہیں کیونکہ وہ اپنی بات کو کلیر نہیں کرتے جہاں سے بھی فائدہ ہے اسے اٹھانا چاہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کردار کو دیکھیں اخلاق کو دیکھیں تو اس وقت فقط ایک توجہ دلائیں کہ یہ اتنے شاتر لوگ ہیں اور امریکہ کے ایسے خدمت گزار ہیں چاہے علماء دیوبند ہوں اور چاہے جماعت اسلامی ہوں یہ جو اسلامی ممالک میں اخوان المسلمیوں جماعت اسلامی اور دیوبندیوں کو فری ہنڈ چھوڑا امریکہ نے بخل کے سپورٹ بھی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا رشیہ کے خلاف تاکہ یہاں پھر کمیونزم نہ پھیلے اور اس کا جلوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشیہ داخل ہوا اور کیوں رشیہ داخل ہوا افغانستان میں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے لوگ وہاں پر جا کر دہشتگردی کر رہے تھے اب نتیجہ کیا ہوا کہ اس حکومت کو بچانے کے لیے رشیہ والے داخل ہو گئے اب علماء دیوبند نے فتوے دے دے کر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اپنے جوانوں کو امریکہ کی خدمت گزاری کے لیے رشیہ کے مقابلے میں قتل کروا دیا فقط چند پیسوں کے لیے لہذا کہا جا سکتا ہے پوری دنیا میں کسی بھی دین اور مذہب کے علماء اتنے شاطر نہیں ہیں کہ جنہوں نے مال دنیا کے لیے اور مدرسوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مدرسوں کو امریکہ کے ریکروٹنگ ایجنسی کے طور پر استعمال ہونے دیا اور امریکہ نے ان کو استعمال کیا رشیہ کے مقابلے میں کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جتنا نقصان فوجیوں نے ویتنام میں اٹھایا ہے اتنا ہی دوبارہ وہ افغانستان میں اٹھائیں لہذا انہوں نے افغانستان کے لیے ان دیوبندی ملاؤں کو استعمال کیا اب سب سے پہلے تو ہم یہ سوال کریں گے ان تمام دیوبندی علماء سے اور خصوصاً ان لوگوں سے کہ جو شیعوں پر تحمد لگا رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار دس میں یو اے ای میں یعنی دبائی یونائیٹڈ عرب امارات میں خصوصاً دبائی کے ایک ہوتل میں حماس کی جو برگیڈ ہے اس کے بانی تھے محمود المبحو ان کو دو ہزار دس میں قتل کر دیا گیا اور یہ مہمان تھے یو اے ای کے تو کیا تقی عثمانی صاحب آپ نے کبھی یہ پوچھا کہ اس مہمان کو یو اے ای والوں نے بلایا اور کیسے قتل ہونے دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ کام یا اسرائیل نے کیا یا ان لوگوں نے خود کیا تو آپ یہ سوال دو ہزار دس میں اٹھاتے یہ ذمہ داری یہ مومنین کی کہ محمود محمود عبد الرعوف المبحو انہیں دبائی میں دو ہزار دس میں قتل کیا اور یہ بانی تھے برگیڈ عزدین القسام کے تو یہ سوال کرنا چاہیے البتہ جو آج کل کا گرم ٹاپک ہے وہ یہ کہ یہ جاننا چاہیے کہ طالبان کو امریکہ ہی نے بنایا تھا رشیہ سے لڑنے کے لیے اور طالبان کو امریکہ ہی نے فتنے کے لیے استعمال کیا اور طالبان کو امریکہ ہی دوبارہ حکومت میں لے کر آیا ہے اور ابھی چار پانچ دن سے خبر چل رہی ہے جس کے مختلف سلائیڈ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ٹو تھرٹین نائن ملین ڈالر امریکہ نے طالبان کو دیے اور جب وہاں پر حساب ہوا گورنمنٹ والوں سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہاں گئے تو امریکہ والے کہتے ہیں کہ یہ غلطی سے چلے گئے ایکسیڈنٹلی وہاں پر پہنچ گئے تو یہاں پر سوال کیا جائے گا تمام علماء اہل سنت سے خصوصاً دیوبندیوں سے کہ ان طالبان کو امریکہ والے کیوں لے کے آئے ہیں امریکہ کو ان سے کیا فائدہ ہے امریکہ میں تو کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں تو سینڈ تک کا حساب ہوتا ہے چاہے وہ ٹیکس ہو اور چاہے وہ بل ہو تو وہاں پر سینڈ تک لکھ کے آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ڈو ہنڈرین تھرٹی نائن ملین ڈالر طالبان کو انہوں نے بھیج دیئے اور وہ ایکسیڈنٹلی ہو گئے اچانک چلے گئے اور ایسی چلے گئے غائب ہو گئے غلطی ہو گئی جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس سے مثال کے طور پر غلط کمپیوٹر کے بٹن دب گئے اور یہ پیسہ طالبان کے پاس پہنچ گیا اور وہ اتنے معصوم بچے ہیں دیوبند کے یہ تمام طالبانی ملہ کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ اتنے پیسے آ گئے انہوں نے سوال بھی نہیں کیا نہیں ان کو معلوم ہے کہ جو خدمت ہم انجام دے رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی یہ اس کی اجرت ہے اب یہ واضح رہے کہ غزہ والوں نے جو حملہ کیا اسرائیل پر اور اسرائیل نے جواباً غزہ پر حملہ کیا اور اب تک جو ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں چالیس ہزار سے زیادہ اس پر کیا اتجاج کیا علماء دیوبند نے عملی اہدبار سے کہ جنب میں کم سے کم پیسے بھیجوا دیتے یا فتوہ دے دیتے اب ہم فتوے کے پارے میں بھی آئیں گے کہ ان کے فتوے کس قسم کیوں اور کہاں پر ہونے چاہیں گے تو یہ حملہ کیوں کیا یہ حملہ یوں کیا کہ دبائی میں بحرین میں سفارت خانے کھل چکے تھے اسرائیل کے سعودی عرب میں کھلنے والا تھا اور تمام عرب اپنے حالات اپنے تعلقات کو اسرائیل سے نارمل کرنے والے تھے لہٰذا فلسطینیوں نے یہ حملہ کیا اب یہاں پر ہم سوال کریں گے تقیو عثمانی صاحب سے کہ یہ جو آپ بینکنگ اپنی بیچتے ہیں اور خصوصاً آپ کی بینکنگ بحرین میں بھی بک رہی ہے سے بلینز او ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور آپ جن بینکوں کے ساتھ ہیں وہاں پر بھی اسرائیل کا پیسہ ہے کہ آپ میں اتنی جرت ہے کہ کہیں کہ دبائی والوں کو تعلقات نہیں رکھنے چاہیے اسرائیل سے جب تک کہ اسماعیل ہانیاں کا حساب کتاب نہ ہو جائے یا فلسطین میں جنگ نہ رک جائے یا غزہ کے لوگوں کے خون کا حساب نہ ہو جائے کہ آپ میں اتنی جرت ہے کہ کہہ سکیں کہ دبائی کے ساتھ میں اب بینکنگ کی کوئی میٹنگ نہیں کروں گا کیا آپ فتوہ دے سکتے ہیں دبائی والوں کے خلاف کیا آپ یہی سب کچھ بہرین والوں کے خلاف کر سکتے ہیں آپ کے سامنے سلائیڈ آئیں گی کہ جس میں یوئی کے حکمران کس طرح سے اسرائیل کے سفارت خانے میں موجود ہیں اگرے مرحلے میں کچھ سلائیڈ آئیں گی کہ جس میں بہرین کے حکمران کس طرح سے خوش ہیں اسرائیل کا سفارت خانہ کھلنے میں اور آخر میں اہل سنت کے مشہور منافق قسم کے خلیفہ کہ جو عموماً جو ان کو بزرگ ملے اہل سنت کو وہ عام طور پر منافق تھے ڈر پوک تھے بھاگنے والے تھے توہینے رسالت کرنے والے تھے ہمیشہ یہ احساس کم تری میں رہے کیونکہ ان کو اہل بیت تو نہیں ملے اب جب اہل بیت نہیں ملے تو جو بھی دشمن اہل بیت ملا اس کو یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے بڑھا دیں انہی میں سے ایک ہے اردوغان کہ جو ایک صفحہ اول کا منافق اور شرابی شخص ہے اس کے ملک میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور خصوصاً اسرائیل کے سفارت خانہ بھی کھلا با ہے اور اسرائیل سے سب سے بڑے پیمانے پر تمام اسلامی ممالک میں سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی ہو رہی ہے اور یہ تجارت کا سلسلہ غزہ وار کے بعد بھی نہیں رکا اور ان موصوف کی اگر آپ تصویریں دیکھیں تو کبھی اسرائیلی صدر کے سامنے سر کو جھکا کر سینے پہ ہاتھ رکھے کہ اے میرے مولا میں آپ کے خدمت گزاروں میں سے ہوں مجھے اپنے نوکروں میں سے قبول کر لیں تو کبھی سابقہ اسرائیلی صدر کے ساتھ شراب پی رہے ہیں اور تو کبھی نہتن یعو کے ساتھ بیٹھیں یہ ہیں وہ لوگ جو اہل سنت کے خلیفہ کا میار رکھتے ہیں اہل سنت ان کو اپنا خلیفہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ کبھی بھی ان کو نہ معصوم پسند آئے نہ کبھی شیعہ عادل علماء پسند آئے انہیں ہمیشہ معصوموں کے خلاف منافق پسند آئے اور ہمیشہ شیعہ عادل علماء کے خلاف فاسق پسند آئے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ان کی مسجدوں میں اور مختلف جگہ پر حتی مسجد کے محرابوں میں ان لوگوں کی حرکتیں ہیں اس کے بارے میں کوئی حساب لینے والا نہیں ہے یہ ان کیا بڑی عام سی چیز ہے گو کہ اس وقت اس موضوع میں ہم نہیں جا رہے ہیں البتہ تقیو عثمانی صاحب کارنامہ میں سے کارنامہ یہی ہے کہ ماویہ کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے اب ایسے آدمی سے کیا توقع کی جائے کہ جو مولا امیر المومین یعنی اپنے چوتھے خلیفہ کے مقابلے میں ایک دہشتگرد کا دفاع کرے جس نے مولا امیر المومین کو گالیاں دیں اس شخص کا دفاع کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کا بھی دفاع کر سکتے ہیں البتہ تقیو عثمانی صاحب کے تمام طرفدار علماء اور شاگردوں سے ہماری گزارش ہے کہ ان سے کہیں کہ دبائی اور بہرین کے اور ترکی کے خلاف فتوہ دیں ان کے ساتھ تجارت کو بند کریں اگر یہ ان کو بلائیں تو ان کے مال کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ وہ حرام مال ہے حرام ہے اب یہاں سے ہم یاد دلائیں کہ کوکو کولا پیپسی کی ایف سی ان کو حرام سمجھنا استعمال نہ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو شاتر قسم کے ملہ ہیں خصوصا تقیو عثمانی صاحب اور دیگر پورے تمام انڈیا اور پاکستان کے دیوبندی ملہ ان سے کہیں کہ یہ فائدہ اسرائیل کو زیادہ پہنچ رہا ہے کوک اور پیپسی کے ذریعے سے یا بہرین اور دوبئی میں سعودی عرب میں اور ترکی کی تجارت کے ذریعے سے اسرائیل کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے یہ لوگ کوک اور کی ایف سی کے خلاف شور مچا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں حتی وہ لوگ جو یوٹیوب یا فیس بک وغیر پر اہل سننہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم بھی جہاد میں شریک ہیں ہاں آپ کوک کو بین کر کے کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان پہنچا دیا آپ نے آیا کوک والے نقصان اصل میں کوک والوں کا ہو رہا ہے تھوڑا سا اسرائیل کو ہو رہا ہے اگر آپ کو اسرائیل کو نقصان پہنچانا تھا تو اپنے ملہوں سے کہیں کہ یو اے ای کے خلاف فتوہ دیں وہاں کی جو بینکنگ کے جو حرام کو حلال کر رہے ہیں تقیو عثمانی صاحب اس کے خلاف فتوہ دیں بہرین کی بینکنگ کے خلاف فتوہ دیں وہاں پر جو اس وقت سرمایہ کاری ہو رہی ہے اسرائیل کی زائنسٹ کی اس کے خلاف فتوہ دیں اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیں کیا کسی ملہ نے فتوہ دیا کہ سعودی عرب کی مدد نہ کریں کیونکہ سعودی عرب دشمنان اسلام کو سپورٹ کر رہا ہے ایک عیاشی کا شہر بنا رہا ہے اور وہاں پر گناہوں کو رائج کر رہا ہے کوئی دے دے فتوہ کوئی نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث اور جرنل علماء اہل سنت یہ سب کے سب جو ہیں عبید الدنیا ہیں علام ہیں جہاں سے پیسہ آتا ہے یہ وہاں سے لیتے ہیں نہ انہوں نے کبھی رسول کا کھل کے دفع کیا اور نہ کبھی آل رسول کا کھل کے دفع کیا تو یہ کیسے دفع کر سکتے ہیں فلسطین کی عوام کا اسی طریقے سے فتوہ دیں طالبان کے خلاف کہ بھئی آپ کیوں لے رہے ہیں امریکہ سے پیسہ آپ تو فتوہ پہلے آپ کو دینا چاہیے تھا طالبان کے خلاف کہ تم لوگ کیوں امریکہ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہو قطر میں اور کیا تمہاری تربیت ہو رہی ہے امریکہ کے ذریعے سے تم کون سا اسلامی نظام لا رہے ہو کہ جو تم مدرسے کے ذریعے سے کہ جب مدرسے سے فریش نکلے تھے اوون فریش تو اس وقت تو تمہارا اسلام قتل عام کا تھا اب جب امریکہ کی چھتری کے نیچے سے قطر میں تربیت کے بعد قطر میں رہنے کے بعد تمہاری شکلیں بھی صحیح ہو گئیں لباس بھی صحیح ہو گیا آداب اور رسوم بھی آ گئے بات چیت کرنا بھی آ گئی کرسیوں پہ بیٹھنا بھی آ گیا اور اب ایسی تمہاری امریکہ نے تربیت کی کہ جی خواتین ایک حد تک پڑھ بھی سکتی ہیں بالاخر پہلے کی نزبت کچھ نہ کچھ انسان بن گئے لیکن جب تم لوگ مدرسے سے نکلے تھے تو بالکل حیوان تھے اب ان کے علماء کو چاہیئے سوال کریں کہ طالبان کے پاس 239 ملین غلطی سے کیوں آ گئے یہ غلطی کہیں اور کیوں نہیں ہوتی تو یہ ایک ہم نے تعریف کرایا صرف اس وجہ سے کہ شیعوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اگر ایران کی کسی خارجہ پولیسی کا مسئلہ ہوتا تو ہم یہ ویڈیو نہ بنا دے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شیعوں کو بدنام کیا جا رہا ہے جو بندی ملاؤں نے وادی تیرہ میں 1929 میں جس طرح سے آفریدی شیعوں کا قتل عام کرایا تھا یہ تحمت لگا کے کہ جناب عثمان کو شیعوں نے قتل کیا جبکہ جناب عثمان کی قاتلہ جناب عائشہ تھی طلحہ اور زبیر تھے اور جناب عثمان کو تنہا چھوڑنے والوں میں سے ماویہ اور اس کی فوج تھی لیکن انہوں نے یہ تحمت لگا کہ اتنا شدید قتل عام کیا کہ آفریدی شیعہ اب باقی ہی نہیں رہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس پروپاگنڈے سے ممکن ہے کہ افغانستان یا پاکستان یا بعض دیگر جگہوں پہ شیعوں کے لیے ایک قتل عام کی رہ کو ہموار کیا جائے لہٰذا پھر ہم توجہ دلائیں کہ اسماعین حانیہ کی شہادت کو کرتہ عثمان نہ بنائیں آپ لوگ سب کے سب اور آپ کے ممالک چاہے سعودی عرب ہو اور اسی طریقے سے خصوصاً اس وقت اردن اور آپ کے باقی ممالک جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان قاتلوں پر کہ جو غزہ میں قتل عام کر رہے ہیں ان تک میزائل نہیں پہنچنے دیں گے اپنی زمین کو نہیں استعمال کرنے دیں گے تقیو عثمانی صاحب آپ سے آخری فرمائش یہ ہے کہ آپ اردن والوں کے خلاف ایک فتوہ دیں کہ بھائی آپ کیوں اپنی اپنے آسمان کو دشمنان اسلام کے خلاف میزائل پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ اجازت دیں تمام علماء دیوبن چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ انڈیا سے ہوں ان سے گزارش ہے کہ آج کل جو کچھ طالبان چاہے وہ پاکستان والے ہوں اور چاہے وہ افغانستان والے ہوں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں خصوصاً آرمی پہ حملے کر رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کے طالبان اور افغانستان کے طالبان کہ جو بلا شک دونوں کے دونوں دہشتگرد ہیں اور یہ دہشتگردی انہوں نے انہی دیوبندی علماءوں کی چھتری سے حاصل کی ہے انہی کے مدرسوں سے حاصل کی ہے ان کے خلاف فتوے دیں اور ان سے کہیں کہ آرمی کے خلاف حملے کرنا حرام ہے اور جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں یا یہ کہ جس طرح سے پاکستان میں مختلف جگہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو آج عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ان لوگوں نے کبھی فلسطین کے لیے تو فتوہ نہیں دیا کم سے کم پاکستان کی بخا کے لیے اور پاکستان کی آرمی کے دفاع کے لیے ان سے فتوے مانگیں اور اگر یہ فتوے نہ دیں تو جان لیں کہ کتنے منافق ہیں اور پاکستان کی یہ کتنے بڑے دشمن ہیں آخر میں دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالع تمام برادران اہل سنت کو کہ جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں آپ کو رسول سے اور آل رسول سے جدا کر دیا گیا آپ لوگوں کو رسول آل رسول کے دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو رسول کے احترام اور آل رسول کے احترام سے روک دیا گیا ہے آپ کو آل رسول کے ذکر سے ان کے ناموں سے دور کر دیا گیا ہے آپ کو ان کے دشمنوں کا عاشق بنا دیا ہے ان بھیڑیوں نے اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ون تبارک وطالع تمام برادران اہل سنت کو کہ جو ہمارے بھائی ہیں جان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں انہیں ان بھیڑیوں سے آزادی عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ